دو ہزار چوبیس میں آزمین حج کو دو دشواریاں ہوئی چوبیس میں آزمین حج کو دو دشواریاں ہوئی ان تمام دشواریاں کو کافی حج کمیٹی میں بیٹھ کر جو جو تکالیف ہوئے وہ ہم سی ایم صاحب جناب ریون کرکی صاحب کو اس کے نمائندگی کرے سی ایم صاحب نے سنٹرلیس کمیٹی آف انڈیا اور منسٹرلیس کمیٹی آف انڈیا اور منسٹرلیس آفیرز حکومت ہند کو نمائندگی کی کہ یہ دشواریاں ہیں اس سے ہمارے تلنگانہ کے آدمی نے حج کو تکلیف ہوئی ہے دو روز خبل آل انڈیا حج کمیٹی کے چیرمنز کی ایک کانفرنس ہوئی جس کو منسٹر صاحب نے ایمانیٹیس آفیرز کی جو منسٹر ہیں انہوں نے اس کی صدارت کی اور ایس سٹیک منسٹر بھی تھے سنٹرلیس کمیٹی کے چیرمن بھی تھے اور سیکرٹیز بھی وہاں پر موجود تھے اچھا تبادل و خیال ہوا تو اس کے اندار ہماری جو نمائندگی ہوئی خاص طور پر جو غلط بلنگان الارٹ کی گئی تھی جیسا کہ گیارہ ہزار آدمی میں سے ہزار دو ہزار آدمیوں کو کافی خراب خستہ حالت کی بلنگیاں الارٹ کی گئی تھی تو اس کو سنٹرل گورنمنٹ نے سنٹرل حج کمیٹی نے ان تمام بلنگوں کو بلاک لیسٹٹ کر دیا وہ بلنگوں کو آئندہ حکومت ہی قرار پر نہیں لے گی اور انہوں نے کہا ہے آپ کے پاس اور بھی کچھ شکایتیں ہیں جس میں جو بلنگیں خراب ہیں جہاں پر سوولیات نہیں تھے وہ بلنگ نمبر بھی ہم ان کو دیے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم بلاک لیسٹٹ کر دیں گے اور دوسری بات مین جو کردار ہوتا ہے وہ خادم الحجاج کا ہوتا ہے تو اس کے پر بھی نمائندگی کی گئی تھی کہ سو آدمین پر ایک خادم الحجاج کو رکھے تو سنٹرل حج کمیٹی اف انڈیا نے دیر سو خادم الحجاج پر دیر سو آدمین پر ایک خادم الحجاج کو مخرر کیا گیا ہے اور ان سے ہم خواہش کی ہیں کہ ہمارا خادم الحجاج تو یہاں سے جائے گا ہمیشہ یہاں سے جاتا تو تلنگانہ گھر رہتا سعودی عرب پہنچتے ہی تو انڈیا کا ہو جاتا تو میں نے یہ خواہش کی ہے بعض اپتہ لکھت ہم نے نمائندگی کی ہے کہ یہاں ہم دیر سو آدمی اس خادم الحجاج کو نام بدل کر انہوں نے حج انسپیکٹر رکھا ہے تو وہ حج انسپیکٹر کو دیر سو آدمی ہم یہاں تفضیص کریں گے یہاں ٹیننگ کیمپ میں ان کے ساتھ رہے گا پلین میں ان کے ساتھ رہے گا بلگوں میں ان کے ساتھ رہے گا وہی خادم الحجاج آ کر ان آدمین کے ساتھ واپس حضر آباد ایک پورٹ تک اس کی خدمت ساتھ رہی گی ہم امید کرتے ہیں کہ سنٹر گورنمنٹ سے یہ بھی ہماری جو مانگ ہے وہ پوری کی جائے تاکہ ہم پوچھ سکے کہ دیر سو آدمی کے تو ساتھ جا رہا ہے ان کی کیا خدمت کر رہا ہے ان کی کیا تقیمت ہے اور دوسری بات وہاں پر سنٹر گورنمنٹ میں اچھے ہیلت کینس لگا رہے ہیں دیگر اور بھی بہتر انتظام اس سالو کر رہی ہیں ہم اس کے حضر کمیٹی کی طرف سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم ہمارا بھی کنٹرل روم ہمارا بھی سٹاف جو حضر نہیں کرے گا وہاں پر آدمین آدمین حضر کی خدمت کرے گا ہمیں کنٹرل روم لگانے کی اجازت دی جائے ان کو ویزہ محلت ویزہ مہیا کیا جائے اور ان کو بھیجیں گے یہاں سے ایک ٹیم جو ہمارے سٹیٹ کے لوگوں کو نمائندگی کرے گی دوسری اور ایک خاص بات یہ کہ میں نے کہا ہے کہ خادم الحضر یہ آدمین حج ہر ڈسٹک کے جیسے کہ کریم نظر اور نظام بات کے ملاکے تین سو ہو رہے ہیں یا دو ڈسٹکوں جو ملاکے ایک پلین ہو رہا ہے حضراباد میں بھی جو ہے الگ الگ ڈسٹکوں کے الگ الگ جگہ کے ہر ڈسٹک کے ایک پلین میں اگر بھیجا جائے کیونکہ تربیت بھی ایک جگہ ہوتی ہے پلین میں بھی ایک جگہ ساتھ رہیں گے بیلنگ میں بھی ایک جگہ ساتھ رہیں گے تازمین بھی ایک دوسرے کی ساتھ دے سکیں گے ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے تاکہ اس میں کوئی دشواری نہ ہو یہ بھی ہم مانگ رکھے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ فلائٹ شڈیل جو بنے گا ڈسٹک وائز بنے گا اس کے بعد سٹیٹ وائز بنے گا اس کے بعد جو دوسرے جانے کے دوسرے سٹیٹس کے لوگا ہیں ان کو بھیجنے کا سوچا گیا ہے اور خاص بات یہ ہے آج کی پریس کانفرنس کی جو ویٹنگ لسٹ تھی سولہ سو اکتیس ہدویں جو ویٹنگ لسٹ میں تھے وہ بھی ان کا بھی جو ہے نام آ چکا ہے سولہ سو اکتیس نہیں نہیں قریب دھائی ہزار ابھی اکاٹھ سو باقی ہے انشاءاللہ آئندہ مہنا دو مہنے بھی وہ بھی کلیر ہو جائیں گے اب فلحال کل سولہ سو اکتیس ہدنی کا نام کلیر ہوا ہے ان تمام لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان سے میں خواہش کرتا ہوں کہ دو لاکھ باہتر ہزار تین سو روپیے فوراں جمع کرا دیں اور سادت حج ان کو نصیب ہوئی ہے تو فوراں جمع کرا کر اس کے اندر شامل ہو جائیں یہ آخری دیٹھ ہے کیونکہ جو فرس ٹائلمنٹ پی کرے ان کو بھی سیکنڈ سائلمنٹ پی کر دینا ہے تب تک اور جو سولہ سے اکتیس ہدنی کا نام آیا ہے ان تمام حضرات سے یہ خواہش ہے کہ سولہ دسمبر سے پہلے وہ جو ہے دو لاکھ باہتر ہزار تین سو روپے جمع کرا دیں یہ جیسا صحابہ پی جائے جی یہ ہے